وَأَمَّا الْتَوَابِعُ فَالتَّقِيِّدُ بِهَا يَقُونُ لِلْأَغْرَازِ الَّتِي تُقْصَدُ مِنْهَا فَالنَّعَتُ يَقُونُ لِلْتَمْيِّيزِ نَحْوُ حَضَرَ عَلِيٌّ الْكَاتِبِ وَالْكَشْفِ نَحْوُ الْجِسْمُ الطَوِيلُ الْعَرِيزُ الْعَمِيقُ يَشْغَلُ حَيِّزًا مِنَ الْفَرَاغِ اطلاق اور تقیید کا باب چل رہا ہے اور صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبھار کلام کے اندر مُسند اور مُسندِلے کو مُطلق ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں ہوتی اور کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے مُسند اور مُسندِلے کو مُقید کیا جاتا ہے مختلف قسم کی قیدوں کے ساتھ اور اس صورت میں کلام مُقید کہلاتا ہے اور کن کن چیزوں کے ساتھ کلام کو مُقید کیا جاتا ہے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفعولوں کے ساتھ مُقید کیا جاتا ہے یعنی یہ جو مفعول ہوتے ہیں یہ قید ہوا کرتے ہیں اسی طرح استثناء ہے تمیز ہے خال ہے ان کے ساتھ کلام کو مُقید کیا جاتا ہے اس سے پتا چل گیا کہ یہ استثناء تمیز اور خال جو ہیں یہ قیدیں ہوا کرتی ہیں اسی طرح کلام کو کبھی مُقید کرتے ہیں شرط کے ساتھ معلوم ہوا شرط جو ہے کلام میں قید ہوتی ہے جبکہ اصل جو ہے وہ جزا ہے اور اسی پر کلام کا مدار ہے اسی طرح انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی نفی کے ساتھ کیا جاتا ہے کلام کو مُقید کیا جاتا ہے معلوم ہوا یہ نفی بھی قید ہوا کرتی ہے اور آج آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کلام کو کبھی کبھار توابع کے ساتھ قید کیا جاتا ہے اس کے ساتھ معلوم ہوا توابع بھی قید ہوا کرتے ہیں تو یاد رکھئے توابع بھئے عربی کلام کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لحظ پر جو اعراب آتا ہے وہ ماقبل کی مناسبت سے آتا ہے ان کو توابع کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے توابع یعنی عامل جو ہے براہ راست ان پر عمل نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں ان کے ماقبل پر اگر رفع آئے تو اس لفظ پر بھی رفع آئے گا اگر ماقبل والے لفظ پر نصب آئے تو اس بعد میں آنے والے لفظ پر بھی نصب آتا ہے اور ان سے ماقبل والے لفظ پر اگر جر آئے تو اس لفظ پر بھی کیا آتا ہے جر آتا ہے ان کو توابع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں توابع توابع جمع ہے تابع کی تو یہ بھی اس میں بھی چونکہ یہ بعد والا لفظ پہلے لفظ کے تابع ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں تابع کہتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں بھئی نحو کے اندر آپ میں پڑھے ہوں گے کافیہ وغیرہ میں کہ پانچ توابیں ہیں ایک صفت ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے اسی طرح دوسرا تابع جو ہے وہ تاقید ہے تاقید بھئی تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤقت پر ہوتا ہے اسی طرح آتف بیان بھی توابع میں سے ہے آتف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو اس کے معتوفن علی پر ہوتا ہے اسی طرح آتف بالحرف جو ہے یعنی معتوف جو ہوتا ہے وہ بھی تابع ہوتا ہے معتوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معتوفن علی پر ہوتا ہے اور اسی طرح توابع میں سے بدل بھی ہے بدل پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہوتا ہے تو یہ سارے کیا ہیں توابع ہیں تو توابع پانچ ہیں یہ نمبر ایک صفت ہے اسی طرح تاقید ہے آتف بیان ہے بدل ہے اور معتوف ہے معتوف پر تو یہ توابع جو ہیں کلام کے اندر قید ہوتے ہیں ان کے لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں وہ اب بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لانے میں کیا مقاصد ہوتے ہیں کیا نکات ہوتے ہیں ان کے لانے میں کلام کو ان کے ساتھ کیوں مقید کیا جاتا ہے وہ نکاح تب بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَأَمَّتْ تَوَابِعُ اور باقی توابع جو ہیں فَتَّقْيِّدُ بِهَا تو ان کے ساتھ مقید کرنا يَقُونُ لِلْأَغْرَاضِ تو یہ ان غرضوں کے لیے ہوگا اللَّتِ تُقْصَدُ مِنْهَا جو ان توابع سے مقصود ہوتے ہیں جو کس سے مقصود ہوتے ہیں بھئی دیکھئے توابع کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے یہ ان غرضوں کے لیے ہوگا جو توابع سے مقصود ہوتے ہیں یعنی توابع جن جن چیزوں کا فائدہ دیتے ہیں جب وہ آپ کی غرض ہے تو آپ توابع کو اپنے کلام میں لائیں گے کیا کریں گے بھئی یہ توابع جو ہیں یہ معتوف ہے یہ تاقید ہے یہ بدل ہے یہ عطف بیان ہے یہ صفت ہے ان کے مختلف فائدے آپ نے نحر کے اندر پڑے ہوں گے تو جب ان میں سے کوئی فائدہ آپ کا مقصد ہو تو پھر آپ اپنے کلام میں تابع کو لے کر آئیں گے یعنی جو تابع کا جو فائدہ ہے وہی آپ کا مقصد بھی ہے آپ وہی معنی دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ معنی تو تابع کا ہے جب تابع کا معنی ہے اور آپ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا کہ تابع کو اپنے کلام میں لے کر آئیں گے مثلا دیکھئے بھئی صفت ہے صفت یاد رکھئے صفت آگے تفصیل بھی یہ بیان کریں گے صفت جو ہے نحر میں آپ نے پڑا ہوگا کہ صفت معرفہ کی بھی آتی ہے اور نکرہ کی بھی آتی ہے جانی رجل عالم یا جانی رجل مؤمن رجل موصوف مؤمن اس کے صفت اور یہ تھا نکرہ کے اندر اور معرفہ کی بھی صفت آتی ہے جانی رجل العالم الرجل موصوف اور العالم اس کے صفت تو معرفہ کی بھی صفت آتی ہے نکرہ کی بھی صفت آتی ہے معرفہ میں صفت لانے کے اور فائدے ہیں اور نکرہ میں صفت لانے کے اور فائدے ہیں آپ نے پڑا ہوگا کافیہ کے اندر کہ نکرہ کی صفت لائی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نکرہ کی صفت لائی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے بھئی تخصیص کا وہ معنی نہیں جو اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لیے ایک چیز کا اس بات ہے تو باقیوں سے اس کی نفی ہے یا مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقیوں کے لیے اس کا اس بات یہ آپ نے تخصیص کا معنی پڑھا تھا لیکن وہ معنی یہاں نہیں مراد بھی کس میں؟ کہ نکرہ میں صفت آتی ہے تخصیص کے لیے یہاں تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا تخصیص کا کیا معنی ہے؟ دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا مثلا دیکھئے میں لفظ رجل بولتا ہوں رجل نکرہ ہے اب مثلا فرض کریں اس مثلا دنیا کے اندر ایک عرب ہیں یہ دو عرب جتنے بھی فرض کر لیں مثلا ایک عرب مرد ہیں تو یہ رجل یہ نکرہ ہے ہر مرد پر اس کا اطلاق صحیح ہے تو اس میں کتنے احتمالات ہوئے؟ ایک عرب مفرض کریں اگر مرد ہیں تو اس میں ایک عرب احتمالات ہو گئے کہ ہو سکتا ہے رجل بول کر یہ والا مرد مرادو ہو سکتا ہے یہ والا مرد مرادو ہو سکتا ہے یہ ہر ایک پر یہ صادق آتا ہے ہر ایک پر گئی سورت سمجھ میں آگئے لیکن جب اس کی صفت میں لے آتا ہوں مؤمنون رجلوں مؤمنون اب دیکھئے صرف یہ ان مردوں پر صادق آئے گا جو مومن ہیں رجلوں مومنون کا کیا معنی مومن مرد مومن آدمی تو اس سے وہ مرد نکل گئے جو مومن نہیں تو دیکھئے احتمالات میں کمی آگئی یا نہیں آگئی اب احتمالات میں کمی آگئی تو یہ ہے تقصیص تو نکرہ میں صفت نکرہ کی صفت آجائے تو یہ تقصیص کا فائدہ دیتی ہے اور تقصیص کا کیا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ان کو بالکل ختم کر دینا باقی احتمالات کو ختم کر دینا یا کم کر دینا یہ ہے تقصیص جبکہ معرفہ کے اندر صفت جو آتی ہے وہ توضیح کے لئے ہوتی ہے کس کے لئے توضیح یعنی وضاحت کے لئے یوں کہیے کس کے لئے وضاحت کے لئے وضاحت کرنے کے لئے اب وضاحت کا کیا معنی ہے علماء نے دو معنی بیان کیے بعضوں نے کہا توضیح کا معنی یہ ہے احتراب کو ختم کرنا توضیح کا کیا معنی ہے توضیح بھئی تا دو نقطوں والی ہے واؤ ہے واد یا ارحا بھئی توضیح توضیح کا کیا معنی ہے بعض علماء نے کہا توضیح کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا شرکت کو ختم کرنا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن العالم تو زیدن موصوف العالم اس کی صفت اور زیدن ہے معرفہ تو دیکھو معرفہ کی صفت آئی اور معرفہ کی صفت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے توزیخ کا فائدہ دیتی ہے توزیخ کا کیا معنی ہوتا ہے بعض علماء نے کیا بیان کیا اشتراک کو ختم کرنا یعنی مثلا آپ کے دو ساتھی ہیں دونوں کا نام زید ہے البتہ ان میں سے ایک زید عالم ہے اور ایک زید تاجر ہے ایک زید کیا ہے؟ عالم اب اگر میں آپ سے صرف یہ کہوں جا انی زیدن تو کیا آپ کو پتا چلا کہ کون سوالا زید آیا ہے نہیں یہ آپ کو پتا ہی نہیں چلا کیونکہ یہ زید اس میں تو شرکت ہے دو ساتھیوں کا نام ہے تو اب آپ اس کی صفت لاتے ہیں جا انی زیدن العالم اب یہ عالم صفت میں آ کر زید کے اندر اشتراک کو ختم کر دیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ معلوم ہوا میرا وہ ساتھی مراد ہے جو عالم ہے وہ مراد ہے کہ وہ اس کے پاس آیا ہے اور وہ جو تاجر ہے معلوم ہوا وہ مراد نہیں تو دیکھئے صفت نے کس چیز کا فائدہ دیا اشتراک کو ختم کر دیا معنی سمجھ میں آیا شرکت کو ختم کر دیا پہلے اس زید میں احتمال تھا کہ پتا نہیں کون سو زید ہے وہ جو عالم ہے پتا نہیں وہ مراد ہے یا وہ جو تاجر ہے وہ مراد ہے لیکن جب آگے صفت آ جائے گی کہ العالم تو پتا لگ گیا معلوم ہو یہ والا زید جو عالم ہے یہ مراد ہے جو تاجر ہے وہ مراد نہیں تو دیکھئے یہ ہے اشتراک کو ختم کرنا تو وضاحت ہو گئی پتا لگ گیا کہ زید سے وہ عالم زید مراد ہے تاجر زید مراد نہیں تو بعضوں نے یہ معنی کیا کہ توضیح کا معنی اشتراک کو ختم کرنا اور بعضوں نے کہا توضیح کا معنی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنا توضیح کا کیا معنی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنا مثلا بھئی فرض کریں آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اس کا نام زید ہے کیا نام ہے زید تو اب میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدنی العالموں اب آپ یہ تو جانتے تھے کہ وہ اس آدمی کا نام زید ہے لیکن آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ عالم ہے یہ عالم نہیں ہے جب میں نے صفت بیان کر دی جا انی زیدنی العالم میرے پاس عالم زید آیا تو اس صفت نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا کس چیز کو بھئی آپ کو پہلے پتا نہیں تھا اتنا تو جانتے تھے وہ اس آدمی فلا آدمی ہے اس کا نام زید ہے لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ عالم ہے یا عالم نہیں تو اس میں دونوں احتمال تھے ہو سکتے عالم ہو ہو سکتے عالم نہ ہو تو جب آپ نے العالمو کہ دیا تو اس نے کیا کیا غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا یا مثلا دوسری صفت آپ لاتے ہیں آپ کو اتنا تو پتا تھا کہ اس آدمی کا نام زید ہے لیکن یہ علم نہیں تھا کہ وہ تاجر ہے یا تاجر نہیں اس میں دونوں احتمال تھے لیکن جب میں نے صفت ذکر کر دی تو تاجر کی جب صفت آگئی تو اس نے دوسرے احتمال یعنی غیر تاجر ہونے کے احتمال کو ختم کر دی یہ ہے توزیر یہ کیا ہے توزیر تو نکرہ میں صفت آتی ہے تخصیص کے لیے یعنی دیگر احتمالات کو کم کر دیتی ہے یہ یا ختم کر دیتی ہے جبکہ معارفہ میں صفت کس لیے آتی ہے توزیر کے لیے وضاحت کے لیے اور توزیر کا کیا معنی تو بعض علماء کہتے ہیں توزیر کا معنی شرکت کو ختم کرنا کہ صفت کیا کرتی ہے شرکت کو ختم کر دیتی ہے مثلا جانی زیدن العالم اوپتہ لگ گیا تاجر زید نہیں آیا بلکہ کونس زید آیا عالم بعضوں نے کہا نہیں توزیر کا معنی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دینا جب میں نے آپ سے کہا جانی زیدن العالم سورہ سمجھ میں ہے اس مثال میں مثلا آپ کا ایک ہی ساتھی ہے اس کا نام صرف زید ہے اب میں جا آپ سے صرف یہ کہوں گا جانی زیدن میرے پاس زید آیا تھا تو شرکت تو ہے ہی نہیں آپ کو پتا چل گیا پھر کون آیا ہے زید آیا ہے لیکن اس زید کے بارے میں آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ عالم ہے یا عالم نہیں اس ہی ایک ہی زید ہے لیکن اس میں دونوں احتمال تھے ہو سکتا وہ علم ہو ہو سکتا وہ علم نہ ہو آپ کو علم نہیں تھا تو لیکن جب صفت آ گئی اس نے جانی زیدن العالم اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک معلوم ہوں معارفہ میں صفت کس کی آئی کی توضیح کے لئے اور توضیح کا بعض علماء نے کیا معنی بیان کیا اشتراف کو ختم کرنا اور یہ وہاں پر ہوگا جہاں اشتراف ہو اور بعضوں نے کیا توضیح کا معنی بیان کیا غیر کا احتمال کو ختم کرنا یہ وہاں جہاں پر غیر کا احتمال ہو بھی سورت سمجھ میں آگئی یہ بنیادی طور پر اس لئے آتی ہیں نکرہ کی صفت تقصیص کے لئے اور معارفہ کی صفت توضیح کے لئے لیکن بعض وقت اور معنی کے لئے بھی یہ صفت لائی جاتی ہے بعض وقت یہ صفت تاقید کے لئے بھی آتی ہے تاقید کے لئے مثل میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن واحدن آیا میرے پاس ایک آدمی رجلن موصوف واحدن اس کے صفت آپ دیکھئے رجلن کا معنی بھی تھا ایک آدمی اور واحدن ایک صفت جو آئے یہ تاقید کے لئے ہے اس نے اسی معنی کو پختہ کر دیا پکہ کر دیا بھئی کہ ایک رجل سے کیا مراد ہے ایک ہی مراد ہے تو اس نے اسی معنی کو پکہ کیا تو یہ صفت تاقید کے لئے ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو کبھی کبھا صفت تاقید کے لئے ہوتی ہے اسی طرح کبھی کبھا صفت جو ہوتی ہے کشف معنی کے لئے آتی ہے کشف کے لئے معنی کو کھولنے کے لئے چلیے یہ آگے تفصیل آرہی ہے پہلے ذرا جہاں تک ہم کر چکے ہیں وہ کتاب پر دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَأَمَّا تَوَابِعُ فَتَّقْيِدُ بِهَا يَقُونُ لِلْأَغْرَازِ اللَّتِ تُقْصَدُ مِنْهَا باقی توابے جو ہیں تو ان کے ساتھ مقید کرنا جو ہے وہ ان غرضوں کے لئے ہوگا جو ان توابے سے مقصود ہوتے ہیں مثلا بھئی جو توابے سے مقصود ہوتے ہیں وہی آپ کی غرض بھی ہے آپ دوسرے کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس وہ زیادہ آیا ہے جو تاجر ہے جو عالم جو عالم ہے وہ نہیں آیا بلکہ کونس آیا ہے ساجر تو اب آپ جانیز زیدونی العالموں کہیں گے کیونکہ یہ صفت کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اشتراک کو ختم کرنا چاہتے ہیں زید کے اندر تو کیا تھا اشتراک آپ اشتراک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اشتراک کو ختم کرنے کا فائدہ کیا چیز دیتی ہے وہ تو صفت دیتی ہے تو وہی آپ کا مقصد بھی ہوا جو صفت کا معنی ہے تو لہٰذا اب آپ کی غرض وہی ہوئی تو اسی لفظ کو لے کر آئیں گے یعنی آپ کا مقصد بھی وہی معنی ادا کرنا ہے جو کس کا معنی تھا صفت کا یعنی تابع کا جب تابع کا وہ معنی ہے اور آپ کی غرض اس کو ادا کرنا ہے تو تابع ہی کو لے کر آئیں گے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہوگی یہ معنی یہ ان غرضوں کے لئے ہوگا جو ان توابع سے مقصود ہوتے ہیں تو صفت نعت سے کیا مراد ہے صفت وصف اور صفت وصف بھی کہتے ہیں صفت بھی کہتے ہیں نعت بھی کہتے ہیں سب کا ایک معنی ہے فَنَّعَتُ يَقُونُ لِلْتَمْيِضِ تو صفت جو ہوگی لِلْتَمْيِضِ امتیاز دینے کے لئے ہوگی جدا کرنے کے لئے ہوگی بھئی میں نے کہا تھا آپ کے دو ساتھی ہیں زید دونوں کا نام ہے صرف زید کہوں آپ کو پتہ لگے گا کون سے زید آیا نہیں لیکن جب میں کہوں گا جَا عَنِي زَيْدُنِ الْعَالِمُ اب دیکھو العالم نے کیا فائدہ دیا یہ جو زید جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو اس زید سے جدا کر دیا مثلا آپ کے پاس تاجیر آیا ہے تو اس زید سے جدا کر دیا جو کیا ہے عالم ہے تو یہ صفت نے امتیاز کا فائدہ دیا دوسرے اس صفت نے اس زید کو اس زید سے کیا کر دیا جدا کر دیا ورنہ تو زید دونوں کو شامل تھا یہی بیان کر رہے ہیں فَنَّعَتُ يَقُونُ لِلْتَمْيِضِ تو صفت کس لیے ہوگی تمیز جدا کرنے کے لیے ممتاز کرنے کے لیے نہ ہو مثال کے طور پر حَذَرَ عَلِيُنِ الْقَاطِبُ حَذِرْ هُوَا وَوْ عَلِي جو کاتب ہے لکھنے والا ہے حاضر ہے وہ علی حاضر ہوا وہ علی جو یعنی آگیا وہ علی آگیا جو کاتب ہے آپ دیکھئے آپ کے مثلا دو ساتھی ہیں دونوں کا نام علی ہے البتہ ان میں سے ایک کاتب ہے اور ایک کاتب نہیں تو جب آپ نے الْقَاطِبُ کہا تو اس صفت میں کیا فائدہ دیا اس نے اس علی کو اس دوسرے علی سے جدا کر دیا آپ کو پتا چل گیا کہ وہ والا علی مراد ہے جو کاتب ہے جو دوسرا ہے وہ مراد نہیں تو دیکھئے اس صفت میں تمیز کا فائدہ دیا منتاز کرنے کا جدا کرنے کا والکشفی اور کبھی صفت کس لیے ہوگی کشف کے لیے ہوگی بھئی میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ نقرہ میں صفت آئے تو تخصیص کے لیے ہوگی معارفہ میں صفت آئے تو توضیف کے لیے ہوگی یہ ان کے بنیادی مقاصد عمومن اسی لیے ہوتی ہیں لیکن بعض وقت اور بھی فائدے ہوتے ہیں صفت لانے کے جیسے ایک کشف ہے بھئی کیا ہے کشف کشف کا معنی ہے کھولنا وضاحت کرنا بیان کرنا تو بعض وقت آپ صفت لاتے ہیں ایک لفظ کی اور صفت لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی لفظ کے معنی کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سننے والے کو اس لفظ کے معنی کا پتہ نہ چلے لہٰذا آپ کیا کر دیتے ہیں اسی لفظ کا معنی بیان کر دیتے ہیں صفت کی صورت میں کس صورت میں ایک لفظ آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا خیال ہے کہ شاید سننے والے کو اس کے معنی کا پتہ نہ چلے یا اس کو معنی کا پتہ نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اسی کے معنی کو کس صورت میں ساتھ لے آتے ہیں صفت کی صورت میں صفت کی صورت میں تو یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں صفت کاشفہ کیا کہتے ہیں صفت کاشفہ یعنی یہ اسی موصوف کو کھولنے والی ہے اسی کے معنی کو بیان کرنے والی ہے اسی کے وضاحت کرنے والی ہے تو لہٰذا یہ کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو لفظ ملے گا کسی صفت کے بعد عموماً شارع شرع کرنے والا جو ہوگا وہ لکھ دے گا یہ صفت کاشفہ ہے آپ سمجھ جائیں اسے کیا معنی ہے صفت کاشفہ کا کہ یہ اسی موصوف کے معنی کو وضاحت کر رہی ہے اسی کو بیان کر رہی ہے یہ صفت بھئی جیسے دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی جیسے بھئی آگے مثال آرہی ہے الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزم من الفراغ بھئی دیکھیں یہاں دو تین چیزیں آپ نے منطق وغیرہ میں پڑی ہوں گی پہلے وہ سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے نقطہ ایک ہے خط ایک ہے سطہ اور ایک ہے جسم نقطہ خط سطہ اور جسم نقطہ آپ نے پڑا ہے نقطہ جو نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ انچائی یا یوں کہیں گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تو اسے نقطہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے نقطہ وہ ہے نقطہ وہ ہے جس کی نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے اور نہ نہ لمبائی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ نقطہ نہیں یہ جو آپ قلم سے نقطہ لگائیں کافی پر یہ نقطہ مراد نہیں اس کی تو لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے سمجھ میں آئے بھئی یہ تو اگر آلات پربین وغیرہ سے آپ اس کو دیکھیں گے یہ تو بہت بڑا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ اس کی تو آرام سے تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا یوں کہ فرضی چیز انتہار درجہ کو چھوٹا یعنی جس میں نہ چوڑائی میں تقسیم ہو سکے مزید نہ اس کی لمبائی میں مزید تقسیم ہو سکے اور نہ گہرائی کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہو سکے اسے کہتے ہیں نقطہ اور دوسرا ہے خط جسے اردو میں آپ لکیر کہہ لیں خط تو خط جو ہے وہ چوڑائی میں تو چوڑائی اور گہرائی میں تو اس کی تقسیم نہیں ہوتی لیکن لمبائی کہتے بعد سے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے سورة سمجھ میں آگئے اس میں بھی خط سے مراد آپ قلم سے جو خط کھینچ ہیں وہ مراد نہیں ہے اس کی تو تقسیم ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی چھوٹے سے چھوٹا جس کے آگے تقسیم باریک سے باریک جس وہ تقسیم ہو سکتا ہے چھوٹائی میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے لیکن گہرائی میں تقسیم نہیں کیونکہ گہرائی اس کی ہے ہی نہیں جیسے مثلا میز کی سطح مراد لے میز کی ہموار سطح تو یہ صرف اوپر والا حصہ جس کی گہرائی ذرا بھی نہیں صرف لمبائی ہے اور صرف چھوڑائی اسے کہیں گے ساتا بھئی اور ایک ہے جسم جسم اسے کہتے ہیں جس کی لمبائی بھی ہوتی ہے چھوڑائی بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی مثلا یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے اس کی لمبائی بھی ہے چھوڑائی بھی ہے اور دیکھئے گہرائی یعنی اونچائی بھی ہے لمبائی چھوڑائی اور موٹائی تو یہ جسم کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی بات سمجھ میں آگئے نکتہ کسے کہیں گے جس میں جو نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے نہ چھوڑائی میں اور نہ جہرائی میں خط کسے کہتے ہیں جو لمبائی میں تو صرف تقسیم ہو سکتی ہے کیونکہ خط لمبا ہو گا لیکن گہرائی اور چھوڑائی کے تقسیم نہیں ہو سکتی سطح میں کیا ہو گا لمبائی میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے چھوڑائی میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے لیکن گہرائی اس کی ہوتی نہیں ہے تو گہرائی میں اس کی تقسیم بھی نہیں ہو اور چوتھی چیز جسم جسم ہر چیز جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جسم ہے خلم ہے یہ آپ کی کتاب ہے یہ کافی ہے یہ سپائی ہے یہ ہر چیز کیا ہے جسم ہے جسم ہے کیونکہ ان سب کی کوئی لمبائی بھی ہے گہرائی بھی ہے اور چوڑائی ہے تو آپ دیکھئے یہاں جسم کا لفظ آیا تھا اس لئے اتنی تفصیل بیان کرنا پڑی تو جسم معلوم ہو اس میں چوڑائی بھی ہوگی لمبائی بھی ہوگی اور گہرائی بھی ہوگی آپ دیکھئے مثلا بھی کتاب پر حیز کہتے ہیں جگہ کو حیز کسے کہتے ہیں جگہ کو آپ دوسرے رمیان سے الطویل العریض العمیق اس کو نکال دیں الجسم یشغل حیز من الفراغی جسم کیا ہے یشغل وہ گھیرتا ہے مشغول کرتا یعنی گھیرتا ہے حیز من الفراغی جگہ کو من الفراغی خالی جگہ میں سے فراہ کہتے ہیں خالی جگہ یا یوں کہہ فضاء کیا معنی کر لیں فضاء بھئی کھلی جگہ چاہیے خالی جگہ چاہیے جس میں وہ سما جائے ہر جسم کے لئے کیا چاہیے خالی جگہ چاہیے جس میں وہ سما جائے مثلا دیکھئے یہ کتاب میرے سامنے تپائی پر پڑی ہے تو اس کتاب نے جگہ گھیری ہوئی ہے کیا گھیری ہوئی ہے جگہ جگہ سے یہ مراد نہیں ہے یہ تپائی کے اوپر پڑی ہے تپائی پر اس میں جگہ گھیری ہوئی ہے بلکہ اس کتاب کو اگر آپ دھاگے سے لٹکا دیں چھک سے اب اس میں کوئی جگہ گھیری ہوئی ہے تو وہ زمین پر جگہ گھیری ہوتی وہ مراد نہیں ہے بھئی یہ کتاب آپ نے دھاگے سے فضاء سے پہلے اس جگہ پر کیا تھی مثلا ہوا تھی یا یوں کہہ رہے ہیں چلو خالی تھی یہ جگہ کیا تھی خالی تو پہلے یہ جگہ خالی تھی اب کتاب نے اسی جگہ کو بھر دیا بھئی جتنے حصے میں کتاب ہے بھئی تو اگر یہ خالی جگہ نہ ہو تو اس کتاب کا وجود ہی نہیں ہوگا کتاب کے لئے جسم کے لئے کیا چاہیے خالی جگہ خالی فضاء چاہیے جس میں وہ سما جائے یعنی وہ خالی حصہ جس کو یہ بھر دیتا ہے جسم بھئی اگر جسم کے لئے خالی جگہ نہ ہو تو جسم کا وجود کہا ہوگا بھئی جو بھی چیز کسی فضاء کو بھرے گا یا نہیں بھرے گا بھئی اس کا وجود جب ایک جسم ہے اس کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے انچائی بھی ہے تو اتنی ہی جگہ بھی اس کی لئے چاہیے فضاء کے اندر خالی جگہ اگر اتنی جگہ اس کی لئے جگہ ہی نہیں ہے تو پھر تو لمبائی چوڑائی گہرائی کہاں پائی جائے بھئی بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ مشکل ہوگئے سمجھ میں آگئے تو کتاب مثلا فضاء سے آپ نے دھاگے سے کوئی لٹکائی کوئی اور چیز مثلا گیند ہے گیند دیکھئے بھئی گیند کو آپ نے چھت سے لٹکا دیا تو اسی جگہ پر جہاں گیند لٹکی ہوئی ہے پہلے یہ جگہ کیا تھی خالی تھی اب اس کو کس نے بھر دیا گیند نے تو یہ گیند کا وجود ہی تب ہوگا جب اس کے لئے خالی جگہ بھی ہو جس کو یہ بھر دے اگر اس گیند کے لئے جگہ ہی نہیں ہے جس میں یہ پائی جائے تو پھر اس کے جسم کہاں پائے جائے گا جسم تو جب بھی پائے جائے گا وہ کیا کرے گا کسی جگہ کو بھر دے گا کوئی جگہ اس کے لئے چاہیے ہوگی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو اب آپ دوسرے کو یہ بتلانا چاہتے ہیں بھئی وہ صفات دیکھیں پھر کتاب الجسم یشغل حیزم من الفراغی جسم جو ہے یہ گھیر لیتا ہے حیزم من الفراغی جگہ کو من الفراغی خالی جگہ میں سے یعنی فضا میں سے جسم کیا ہوتا ہے فضا میں سے خالی جگہ کو گھیر لیتا ہے اس کے لئے جگہ چاہیے جسم کے لئے جگہ چاہیے اب یہ بات آپ دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ شاید یہ سننے والے کو جسم کہتے کس کو ہیں تو اب آپ اس کو بتلاتے جسم موت ہے جس کی گہرائی بھی ہوتی ہے جس کی چوڑائی بھی ہوتی ہے جس کی کیا ہوتی ہے مٹھائی تو جسم کہتے ہی اس کو ہیں لہذا آپ اس کو صفت کے طور پر آپ لے آتے ہیں طویل العریض العمیق طویل کا مانا لمبا عریض کا مانا چوڑا عمیق کا مانا گہرہ گہرہ تو اب آپ نے کیا کہا الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزم من الفراغی جسم جو لمبا بھی ہو چوڑا بھی ہو گہرہ بھی ہو وہ بھیر لیتا ہے خیزم من الفراغی فضا میں سے ایک جگہ کو بھیر لیتا فضا میں سے ایک جگہ کو بھیر لیتا ہے تو یہاں پر یہ صفت کاشفہ صرف طویل نہیں صرف عریض نہیں صرف عمیق نہیں بلکہ یہ تینوں مل کر کشف کر رہے ہیں معنی کو بیان کر رہے ہیں کس کا معنی بیان کر رہے ہیں جسم کا تو طویل العریض العمیق ان کا مجموعہ مراد ہے یہ ہے صفت کاشفہ یہ کیا صفت کاشفہ یہ اسی الجسم کے معنی کو بیان کر رہی ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو معلوم وہ صفت کبھی کشف معنی کے لیے بھی آئے گی موصوف کے تاقید اور کبھی صفت کس لیے آئے گی تاقید کے لیے ہوگی نحو مثال کے طور پر تلکہ عشرت کاملہ وہ پورے دس ہیں تلکہ عشرت عشرت موصوف کاملہ اس کی صفت تو یہاں کاملہ صفت یہ تاقید کے لیے آئی عشرت کا معنی دس کاملہ نے اسی معنی کو پکا کر دیا کہ پورے دس ہیں کم یا زیادہ نہیں جیسے رجل واحد رجل موصوف واحد اس کے صفت تو رجل کا معنی بھی تھا ایک آدمی واحد نے اسی معنی کو کیا کر دیا پکا کر دیا تو عشرت کا معنی بھی ہوتا ہے پورے دس کاملہ نے آکر اسی معنی کو کیا کر دیا پکا کر دیا پخت کر دیا تو اس کو کہتے ہیں یہ صفت کس لئے ہوئی تاقید کے لئے یوں کہیں یہ صفت معکدہ ہے کیا ہے صفت معکدہ تاقید پیدا کر رہی ہے موصوف تلک عشرت کاملہ والمدحی اور صفت کبھی مدہ کے لئے ہوگی بھئی مدہ کے لئے یعنی تعریف کرنے کے لئے حاضر ہو گیا آ گیا وہ خالد جو سردار ہے ہمام سردار اور سخی وغیرہ آ گیا وہ خالد جو سردار ہے بھئی یاد رکھئے معرفہ میں صفت کبھی کبار مدہ یعظم کے لئے بھی آتی ہے معرفہ میں صفت کبھی کبار مدہ یعظم مدہ یعظم کے لئے مدہ یعنی تعریف کرنے کے لئے زم یعنی مضمت بیان کرنے کے لئے برائی اور خرابی بیان کرنے کے لئے تو معرفہ کی صفت ویسے تو توضیح وضاحت کے لئے ہوگی لیکن کبھی کبار معرفہ کی صفت کس لئے ہوتی ہے مدہ کے لئے تعریف کے لئے یا کبھی کس لئے ہوتی ہے مضمت کے لئے ہوتی ہے بھئی اور یہ موقع محل سے پتہ لگ جاتا ہے بھئی مثلا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی تو یہاں الرحمن اور الرحیم جو صفات آئیں یہ صفت مدہ کے لئے ہے تعریف یہ صفت کس لئے ہے تعریف کے لئے مدہ کے لئے ہے وضاحت کے لئے نہیں ہے کیوں کیونکہ توضیف کا کیا معنی تھا اشترات کو ختم کرنا اشترات کو ختم کرنا اب مجھے بتائیے لفظ اللہ یہ ذات باری تعالی کا نام ہے اس میں کوئی اور شریک ہے ساتھ اس میں تو کوئی شریک ہی نہیں تھا لہذا الرحمن معلوم ہوا یہ اشترات کو ختم کرنے کے لئے نہیں نیز توضیف کا دوسرا معنی کیا بیان ہوا تھا غیر کے احتمال کو ختم کر دینا اور لفظ اللہ یہ علم ہے ذات باری تعالی کے لئے اور یہ لفظ اللہ کی پھر آگے صفت الرحمن کیا صفت الرحمن تو یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الرحمن نے غیر رحمن ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا کیونکہ اللہ کی ذات تو رحمان اور رحیم ہے وہاں غیر رحمان ہونے کا احتمال بھی نہیں تو یہ لہذا معلوم ہوا یہاں صفت توضیف کے لئے نہیں کیونکہ یہ نہ اشتراق کے ختم کرنے کا فائدہ دے رہی ہے یہ صفت اور نہ یہ غیر کے احتمال کو ختم کرنے کا فائدہ دے رہی ہے پھر اس کا کیا مقصد ہے یہ صفت مدہ کے لئے ہے تعریف کے لئے اسی طرح الرحیم صفت ثانی یہ بھی کس لئے ہے مدہ کے لئے ہے تعریف کے لئے جب کہ معارفہ کی صفت مضمت کے لئے بھی لاتے ہیں جیسے اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان موصوف الرجیم اس کی صفت وہ شیطان جو مردود ہے وہ شیطان جو مردود ہے تو الرجیم صفت ہوئی شیطان کی اور اللفظ الشیطان ہے معارفہ سے معارفہ کی صفت آئی اور یہ بھی توضیح کے لئے نہیں کیونکہ توضیح کسے کہتے تھے اشتراب کو ختم کرنا تو یہاں الشیطان کے لقظ میں بھی اشتراب نہیں کیا الرجیم آ کر اس اشتراب کو ختم کر دے سورة سمجھ میں آگئے نیز یہاں غیر کا احتمال بھی نہیں شیطان جب ہے تو وہ الرجیم ہی ہے غیر رجیم ہونے کا وہاں احتمال نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر جو الشیطان الرجیم کے اندر جو یہ رجیم صفت آئی یہ توضیح کے لئے نہیں ہے یعنی یہ نہ اشتراب کو ختم کرنے کا فائدہ دے رہی ہے نہ غیر کے احتمال کو ختم کرنے کا فائدہ دے رہی ہے بلکہ یہ مضمت کے لئے ہے کس لئے ہے مضمت کے لئے معلوم ہوا معرفہ کے اندر صفات توضیح کے لئے آتی ہے لیکن کبھی کبار معرفہ کے اندر صفات مدع یعظم کے لئے بھی آ جاتی ہے کس لئے مدع یعظم کے لئے بھی میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن العالم میرے پاس وہ زیدہ جو عالم ہے میرے پاس وہ زیدہ جو عالم ہے اب آپ بتائیے یہ العالم صفت یہ توضیح کے لئے ہے یا مدع کے لئے ہے تو یاد رکھئے پتہ کیسے چلے کہ کوئی صفت مدع کے لئے ہے یا عظم کے لئے یا وہ توضیح کے لئے ہے معرفہ کے اندر تو یاد رکھئے اگر سننے والے کو صفت کا پہلے سے علم ہے پھر متقلم صفت کو لے کر آتا ہے تو معلوم ہوا پھر وہ توضیح کے لئے نہیں ہے بلکہ مدع عظم کے لئے مثلا میں نے آپ سے کہا جانی زید العالم میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے اب اگر آپ کو پہلے علم نہیں تھا کہ وہ زید کیا ہے عالم ہے تو یہ صفت ہوئی توضیح کے لئے اس نے وضاحت کر دی اور غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دی معلوم وہ زید کیا ہے عالم لیکن اگر آپ پہلے سے پتا تھا کہ زید عالم ہے اور میں پھر آپ کو کہا رہا ہوں تو اب معلوم ہو یہ صفت بطور مدہ کے لئے میں لائے ہوں مدہ کے لئے تعریف کے طور پر لائے ہوں اس لئے کیونکہ توضیح کا فائدہ دے نہیں رہی توضیح کا فائدہ ہوتا اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو یاد رکھ معارفہ میں صفت قبل العلم ہو تو توضیح کے لئے ہوگی اور بعد العلم ہو تو مدہ یعظم کے لئے ہوگی معارفہ میں صفت قبل العلم سے پہلے اگر سننے والے کو اس کا علام نہیں تھا تو وہ کس لئے ہوگی توضیح جانی زیدن العالم اگر آپ کو زید کے علم ہونے کا علم نہیں تھا تو پھر یہ کس لئے ہوئی پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا زید عالم ہے اب کیا پتہ لگا کہ زید عالم ہے تو یہ کس لئے ہوئی توضیح کے لئے تو قبل العلم صفت کس لئے ہوتی ہے توضیح یعنی اب تک آپ کو علم نہیں تھا یہ توضیح کے لئے اب جب آپ کو پتہ ہے پھر میں کہوں تو اب یہ صفت کس لئے ہوئی مدہ کے لئے صورت سمجھ میں آگئے تو صفت قبل العلم ہو یعنی سننے والے کو اس کا پتہ نہیں تھا تو یہ کس لئے ہوگی توضیح کے اگر آپ کو صفت کا پہلے پتہ نہیں تھا تو معلوم ہوا اب آپ کو پتہ لگ گیا تو یہ توضیح کے لئے ہوئی اور اگر آپ پہلے سے پتہ تھا پھر بھی میں صفت لے کر آیا یہ توضیح کے لئے نہیں بلکہ کس لئے مدہ کے لئے یعنی تعریف کرنے کے لئے ہے اگر مدہ والی ہو یا مضمت کے لئے ہوگی اگر مضمت والی ہے سورة سمجھ میں آگئے وَالْمَدْخِ اور مدہ کے لئے نَحْوَ حَذَرَ خَالِدٌ الْهُمَامُ حاضر ہوا وہ خالد جو سردار ہے خالد جو سردار ہے تو اگر یہ سردار ہونا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا اب آپ پتا چل گیا کہ خالد تو کیا ہے سردار تو معلوم ہو یہ صفت توضیح کے لئے ہے اس نے وضافت کر دی ہے لیکن اگر آپ پہلے سے پتا ہے کہ خالد تو ہے سردار اور میں پھر کہہ رہا رہا ہوں جَحَذَرَ خَالِدٌ الْهُمَامُ تو یہ اور زم مضمت اچھا بھئی یاد رکھئے یہ جو مدہ اور زم ہے صفت کبھی کبھار مدہ یا زم کے لئے بھی لاتے ہیں مدہ یا زم مثلا دیکھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ مجرور ہے تو الرحمن صفت بھی کیا ہے مجرور الرحیم صفت بھی کیا ہے مجرور مجرور یاد رکھئے کبھی مدہ کے طور پر صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر رفع یا نصب پڑھ دیتے ہیں کلام عرب میں کبھی کیا کیا جاتا ہے توجہ ہے بھئی صفت ہوتی ہے اس پر وہی اعراب آنا چاہیے جو موصوف پر آیا تھا لیکن کہنے والا کیا کرتا ہے اس صفت پر موصوف کے مطابق اعراب نہیں پڑھتا بلکہ اس پر نصب پڑھ دیتا ہے یا اس پر رفع پڑھ دیتا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن نون کے نیچے کیا پڑھنا ہے کسرا لیکن مدہ کے طور پر اس کو کس طرح پڑھتا ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لفظ اللہ تو موصوف ہے وہ تو اسی طرح ہے آگے صفت چاہی الرحمن الرحیم وہ بھی کیا ہونی چاہیے مجرور ہونی چاہیے لیکن متقلم کیا کرتا ہے اس پر نصب دونوں پر نصب پڑھ دیتا وصفیت سے کاٹ کر ان پر نصب پڑھ دیتا ہے الرحمن الرحیم سورة سمجھ میں آرہی ہے تو عربی زبان میں کبھی کیا کیا جاتا ہے بطور مدہ کے صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر نصب پڑھ دیتے ہیں اور کبھی اسی طرح اس پر اسی پر رحا بھی پڑھ دیتے ہیں بعض وقت بطور مدہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم تو دونوں پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رحا پڑھ رہا ہوں یہ کس لیے بطور مدہ کے تھی تو یہ صفت لیکن میں نے صفت سے کاٹ کر اس پر کیا پڑھ رحا پڑھ دیا یا اس پر کیا پڑھ دیا نصب پڑ دیا تو جیسے یہ مدہ کے لیے ہوتا ہے اسی طرح مضمت کے موقع پر بھی ایسا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان موصوف ہے الرجیم اس کی صفت ہے اور تو موصوف ہے مجرور تو صفت کیوں بھی کیا ہونا چاہیے مجرور لیکن میں اس پر مثلا کیا پڑھ دیتا ہوں نصب الشیطان الرجیم یا اس پر میں پیش پڑھ دیتا ہوں الشیطان الرجیم تو یہ کس لیے ہے مضمت کے لیے تو کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے بطور مدہ کے صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر کیا پڑھ دیا جاتا ہے نصب پڑھ دیا یا اس پر کیا پڑھ دیا جاتا ہے رفا پڑھ دیا جاتا ہے اور اچھا پھر ترکیب کیا ہوگی جب نصب پڑھا کیوں نصب پڑھا رفا پڑھا تو کیوں رفا پڑھا تو اس کی وجہ بھی یاد رکھنا جب اس پر ہم نصب پڑھتے ہیں تو یہ مفعول واقع ہوتی ہے آعنی شیل کے لئے کس کے لئے آعنی آعنی کا کیا معنی میری مراد یہ ہے آعنی متقلم کا صیغہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم آعنی الرحمن الرحیم میری مراد کون ہے میری مراد وہ ذات جو رحمان ہے وہ ذات جو رحیم ہے تو یہ آعنی کے لئے مفعول ہوتے ہیں اسی طرح مذہمت کے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا معنی الشیطان آعن الرجیم کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کس سے شیطان مردود سے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے تو الشیطانی موصوف الرجیم اس کے صفر لیکن یہاں الرجیم اگر آپ پڑھیں آعوذ باللہ من الشیطان مر رجیم ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے آعن الرجیم میری مراد وہ جو مردود ہے وہ شیطان جو مردود ہے اور یہ تھی نصب کی وجہ اور رفع پڑھتے ہیں اسی پر بھئی مدہ اور زم کی بنا پر پھر ترکیب میں کیا ہوں گے پھر یاد رکھیں یہ خبر بنیں گے مبتدہ ان کا محضوس ہوگا کیا بنیں گے خبر اور خبر پر رفع پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں زید قائم خبر پر کیا پڑھتے ہیں خبر پر رفع پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ترکیب کوئی آپ سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے الرحمن الرحیم پر پیش کیوں پڑھا آپ کیا جواب میں کہیں گے یہ خبر ہے مفتدہ محضوس کیلئے عید والرحمن والرحیم تو کہتے ہیں والمدحی نحو حضر خالد الہمام والزم نحو مثال کے طور پر ومرأته حمالة الحطب والزم اور ذم کیلئے نحو مثال کے طور پر ومرأته حمالة الحطب اور اس کی وہ بیوی حمالة الحطب حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو اور اس کی وہ بیوی حمالة الحطب جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں یعنی لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے یہ سورہ لہب کے اندر سیخ سیخ نار ذات لہب ومرأته حمالة الحطب ابو لہب یہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے لیکن حضور علیہ السلام کو تکالیس دینے میں پیش پیش رہتے بھئے تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں طبت یدہ ابی لہب وطب برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ وطب اور وہ برباد ہو ہی چکا یعنی اس کا برباد ہونا یقینی ہے یقینی ہے اسی میں آگے اللہ فرماتے ہیں سیخ لان نار دات لہب ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں بھڑکتی ہوئے شولوں والی آگ میں وہ ان قریب داخل ہوگا ومرأت ہو اور اس کی بیوی بھی حمالة الحطب جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے اب یہاں دیکھئے ومرأت ہو یہ ہے موصوف اور حمالة الحطب یہ ہے اس کی صفت اور موصوف مرفو ہو تو صفت پر بھی کیا پڑھتے ہیں رفا پڑھتے ہیں تو مرفو ہے تو ہونا کیا چاہیے حمالة الحطب لیکن یہاں کیا پڑھا گیا حمالة کہ کبھی کبھی کبھار کیا جاتا ہے مدہ یعظم کی بنا پر نصب یا رفا پڑھ دیا جاتا ہے تو یہ ترکیب میں کس طرح ہوگا ومرأت ہو اور ان کے وہ بی 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 میری مراد وہ ہے جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے بھئی یہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے اس کا کیا کہ یہ اس میں اس کے بخل کی طرف بخیل ہونے کی طرف اور کنجوس ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ بڑے مالدار تھے بھئی یہ بڑے مالدار تھے لیکن اس کے باوجود یہ بیوی ان کی اتنی بخیل تھی اتنی کنجوس تھی کہ لکڑیاں بھی خود جنگل سے اکٹھی کر لاتی تھی بھئی تاکہ کسی اور کو کچھ نہ دینا پڑے میں خود ہی یہ لے ہوں بھئی تو اتنی بخیل تھی تو بخل کی طرف اشارہ ہے اور بیوی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے اور بعضوں نے کہا یہ اشارہ ہے کہ یہ جو لکڑیاں لاتی تھی تو اس میں سے کانٹے دار لکڑیاں جو ہیں وہ چند چند کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی ان کو تکلیف دینے کے لیے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی تو یا تو بعضوں نے کہا کس کی طرف اشارہ بخل اور بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ کے راستے میں کانٹے بچھا کرتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے بعضوں نے کہا یہ آخرت کی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں یہ اس طرح جہنم میں داخل ہوگی بھئی جہنم میں اس صورت میں اور بعضوں نے کہا کہ یہ کنایا ہے چغل خور ہونے سے چغل خور چغل چغلی کیسے کہتے ہیں بھئی کیا مانا ہوتا ہے چغلی کرنے کا ایک کی بات دوسرے کو جا کر بتانا یعنی ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ایک کی بات ادھر بتانا دوسرے کے ادھر بتانا ان کو آپس میں فتنہ اور فساد پیدا کرنا یہ کیا ہے چغلی ہے تو یہ بھی چغلیاں لگاتی پھرتی تھی تو پھر یہ ہمال اطل حتت کی کنایا ہوا کسی سے چغل خور ہونے سے اور اس کی بیوی بھی جو چغلی کھاتی پھرتی ہے جو چغل خوری کرتی پھرتی ہے بھئی کیا مانا ہمال لکڑیاں اٹھائے پھرنے سے کنایا چغل خور ہونا کیسے ہوا ذکر کیا ہے لکڑیاں اٹھائے پھرنا اور مراد کیا ہے چغل خور ہونا کیسے کنایا ہوا باز نے یہ کہانا کہ اسے کیا مراد ہے چغل خور ہونا کہتے مانا یہ ہے کہ یہ ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے تاکہ جہاں موقع ملے آگ لگاؤں بھئی جہاں موقع ملے کیا کروں آگ لگاؤں بھئی مانا سمجھ میں آیا یعنی ہر جگہ ایندھن سر پر ہوتا ہے یعنی موقع ڈھونڈتی ہے کہاں پر میں فتنہ اور فساد برپا کروں چغلیاں کرتی ہے اور اس کے فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے کہ جہاں موقع ملے اور آگ لگا دے صورت سمجھ میں آگ اب معنی سمجھ میں آیا بہت تو بعضوں نے یہ معنی وَتْتَرَحُمِ اور کوئی شخص وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس کا نام خالد ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کیا کہتا ہے اِرْحَمْ اِلَا خَالِدٍ المسکین اِلَّا رَحْم فَرْمَا کس پر اس خالد پر جو مسکین ہے اس خالد پر جو مسکین ہے اب دیکھئے معرفہ کی صفت آئی خالد معرفہ اور اس کی صفت المسکین آئی اور معرفہ میں صفت کس لیے ہوتی ہے توضیح کے لئے اور توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے اشتراف کو ختم کرنا تاکہ دوسرے کو پتا چل جائے کہ کون سوالہ خالد مراد ہے یا توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے غیر احتمال کو ختم کرنا تاکہ سننے والے کو پتا چل جائے کہ خالد مسکین ہے غیر مسکین نہیں لیکن یہاں وہ دعا کر رہا ہے اور خطاب کس سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں لہذا یہاں صفت توضیح کے لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خالد کیا ہے مسکین ہے لہذا یہ صفت توضیح اور اس کے مغفرت فرما دیں سورہ سمجھ میں آگئے تو کبھی صفت ترحم کیلئے ہوگی نہو ارحم الہ خالد المسکین ہاں اسی میں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ارحم الہ خالد المسکین نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفا بھی پڑھ سکتے ہیں ارحم الہ خالد المسکین تو ترحم کے لئے بھی کبھی نصب اور رفع پڑھا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی تو معلوم ہو کلام عرب میں کبھی صفت کو وصفیت سے کاٹ کا اس پر موصوف والا اعراب نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھ دیتے ہیں نصب یا رفع پڑھتے ہیں اور یہ رفع اور نصب کس لئے پڑھا جاتا ہے یا تو مدہ کے لئے بطور مدہ کے یا بطور مذہمت کے ہوگا اور کبھی کس لئے ہوگا طرحوں کے لئے ہوگا بھئی تو یہ ہیں صفات کے لانے کے کچھ فائدے جو انہوں نے ذکر کر دیئے تو جب ان میں سے کوئی فائدہ آپ کا مقصد ہو تو آپ اسی کے مطابق تابع کو اپنے کلام میں لے کر آئیں بھئی کیونکہ یہ کس کا معنی ہوگا تابع یہ معنی ادا کر رہا ہے اور یہی معنی آپ دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ معنی تو تابع ادا کر رہا ہے تو اسی کو آپ کو بھی استعمال کرنا پڑے گا اپنے کلام میں چلیے بس بہتا ہوا المراقم اللہ علم بحقیقت کلام موسیقی